بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the most beneficent, the merciful Your attitude defines your altitude یعنی آپ کا جو رویہ ہے وہ آپ کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے آج ہم بات کرتے ہیں جیف کلر کی اس مشہور زمانہ کتاب کی جس نے انسانی رویوں کو کامیابی کے ساتھ جوڑا یا کامیابی کو انسانی رویوں کی وجہ جیف کلر کی بک پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ مین پوائنٹس نظر آتے ہیں جو انسانی رویے اور کامیابی کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں یا انسانی ناکامی کو اس کے رویے کی وجہ جانتے ہیں پہلا مین پوائنٹ جیف کلر کہتا ہے آپ کا رویہ دنیا کے حوالے سے آپ کی کھڑکی ہے یعنی Your attitude is your window to the world یعنی آپ کا رویہ جیسا ہوگا آپ دنیا کو ویسا ہی دیکھیں گے اگر آپ کا رویہ آپ کو دنیا شاندار دکھا رہا ہے تو آپ کو دنیا شاندار ہی نظر آئے گی اگر آپ کا رویہ دنیا میں آپ کو چمک دکھاتا ہے تو آپ اس چمک کو ہی دیکھیں گے لیکن اگر آپ کا رویہ اس کے برعکس ہے تو پھر آپ کی دنیا بھی دندلا جائے گی جیف کلر کہتا ہے کہ مصبت رویہ آپ کو کامیابی کے بہت سارے مواقع دکھاتا ہے جبکہ منفی رویہ آپ کی زندگی میں ان مواقع کو دندلا کر دیتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ پوزیٹیو رہنے کی اپنی زندگی میں پوزیٹیو رہنے کی کوشش کریں دوسرے ہم پوائنٹ مصبت سوچیں بات کریں اور عمل کریں آپ اپنی سوچوں اپنی گفتگوں اور اپنے ایکشنز کو مصبت بنا کے پوزیٹیو بنا کے اپنے اردگرد کے محول کو بھی بہت اچھا بنا سکتے ہیں آپ ایک انسانی مقناطیس ہیں انسان ایک ایسی اللہ رب العزت کی تخلیق ہے کہ یہ جیسا سوچتا ہے یہ ویسے ہی لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی آپ کی باڈی میں جس طرح کی انرجی ہے آپ کی سوچوں میں جس طرح کی انرجی ہے جس طرح کی بائبز ہیں آپ اسی طرح کی انرجی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے اور اسی طرح کے لوگ آپ کے اردگرد جمع ہونے شروع ہو جائیں گے یعنی آپ کا رویہ ایسی ہی تبانائی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس طرح کی طبانائی آپ کی باڈی میں مجود ہے اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ positive energy رکھتے ہیں یا negative thoughts رکھتے ہیں so be positive number four turn problems into opportunities یعنی اپنے مسائل کو اپنی problems کو مواقع میں تبدیل کریں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے مسائل میں مواقع اور opportunities تلاش کرتے ہیں زندگی کو as a challenge لیں مسائل کو as a challenge لیں اور ان کے حل کی طرف جائیں power of commitment یعنی اپنے احتاف کے اصول کے لیے عظم و حمد کے ساتھ کام لینا ہی آپ کے اچھے روئیے کی نشاندہ ہی کرتا ہے اپنے مقاسد کے ساتھ مکمل وابستگی ہی ان کے اصول کو آسان کر سکتی ہے آپ کی زندگی کی جو چمک اور دمک ہے اس کو مزید بڑھا سکتی ہے so be committed be dedicated stop complaining شکایتی روئیے سے اجتناب کریں کہ یہ روئیہ آپ میں منفیت کو جنم دیتا ہے اور منفی سوچ جو ہے وہ آپ سے اچھے مواقع اور اچھے تعلقات کو دور کر دیتی ہے associate with positive people یعنی اپنی زندگی میں مصبت لوگوں کے ساتھ جڑیں کہ یہ لوگ آپ کی انرجی کو بھی مصبت بنائیں گے positive energy create ہوگی آپ کی باڈی میں اور ایک synchronized way میں آپ مل کر اپنے مقاسد کو آسانی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے so associate with positive people یعنی مصبت لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایسے لوگوں کی تلاش چاری رکھیں یہ وہ ساتھ main points تھے جو کہ جیف کلر نے اپنی مشہور زمانہ best seller کتاب attitude is everything میں بیان کیے کوشش کریں ان ساتھ points کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اپنی روزمرہ عمور میں جب یہ points آپ شامل کر لیں گے تو بہت ساری آسانیاں بھی آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آج کی ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ positive message ملے تو کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل پر نئے ہے تو اس کو سب سے